السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں ہم سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سے ہمارا پلان بنا کہ ہم ایک ہمارے فرنڈ کی برثڑے تھی برثڑے تھا تو ہم سوچ رہی تھے کہ ہم ڈیفرنٹ ریسٹرنٹ جائیں وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کونسی ریسٹرنٹ میں جا کے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے خیر ربی تک ہمارا کوئی خاص موڈ بن نہیں پایا بٹ دو چر پہلے ریسٹرنٹ براؤل پنڈی میں بھی دیکھیں تو ہمیں کوئی خاص سمجھ نہیں ہے کہ وہاں پہ انسان سیلیبریٹ کر سکتا ہے ساتھ کا خیال رہی ہے آپ ویو بھی انجوائی کریں اسلامباد کا نائٹ وارا اور آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہے کاشف اس کا برچڑے تھا جس کی وجہ سے ہم جا رہے تھے اور ہم سوچے رہے تھے کہ ایف ٹین میں کافی سارے کیونکہ ریسٹرنٹس ہیں اور اس طرف چلتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد وہاں دیکھتے ہیں کہ کونسی ریسٹرنٹ جو ہے وہ سوٹیبل ہے اور کہ ہم سکس ہی ٹک ٹوک کے اوپر جو پیشیس ریسٹرنٹ ہے اور مجھے تو خیر بہت ہی پیارا ریسٹرنٹ آگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یا فائنلی ہم جو پہنچا تھا تھا تھوڑ ایسی میں آپ کو انفرمیشن دے رہوں وہ پیشیس کے بارے تھے تو کوسٹلی اتنا نہیں ہے کھانے کے لیہار سے بچڑی سیلیبریشن کے لیہار سے کیونکہ میں نے ان کا منیوں دیکھا تو کافی زیادہ کوسٹلی تھا کوسٹلی کیسے تھا میں آپ کو ویڈیو کے اندر آگے دک دکھاتا ہوں تاکہ وہ آپ کو تب ہی سمجھے گا کہ کس چیز میں بات کر رہا تھا اور فائنلی جو ہم ایف ٹین والے روڈ پہ پہ پہنچ چکے ہیں جی ایف ٹین والے روڈ کے ساتھ جاتے جاتے ہیں ہمیں آگے آئی نائن جانا ہے سوری ایف نائن جانا ہے ایف نائن پارک کے اندر کیونکہ وہ ریسٹرنٹ ہے یہ ہے جی بہت ہی خوبصورت ریسٹرنٹ اپیشیس بہت زبردست آؤٹڈور سٹنگ ہے ان کی بہت ہی خوبصورت اور بلکل مناسب ری بہت ہی زبردست قسم کی جگہ ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنے فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں گیمز ڈیفرنٹ ہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں گیمز چلیں آپ کو ویزڈ کراتے ہیں ذرا اس کا اور اس کی تھوڑی تھوڑی انفرمیشن بھی دیتا ہوں یہ آگے پہلے تو آپ کچھ گیمز دیکھیں بچے کھیل بھی رہے تھے کچھ فیملی زائی بھی تھی بہت زبردست قسم کی گیمز تھی اور یہاں اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو بہت زبردست جگہ ہے میں آپ کو بت دو سو روپے دینے بڑیں گے ان کی انٹری کے لیے اسپادہ لائف ٹائم کبھی بھی آ سکتے ہیں ان کو وہ کارڈ دکھائیں گے تو آپ کی انٹری ہو جائے گی اس کے بعد میگا زون کے اندر بھی انٹری فری ہے اس ٹو ہنڈرڈ دینے کے بعد ایون آپ پہ بیشیس ریسٹرنٹ کا کہیں گے تو وہ ٹو ہنڈرڈ جو ہے وہ کارڈ آپ کا بنوانا لازمی ہے یہ ڈیفرنٹ کی گیمز خیر آپ دیکھ لیں اب ہم چلتے ہیں اس میگا زون میں بیسکلی جو مزیدار چیز ہے وہ ہے میں بالنگ بڑھوں کیلئے بچوں کے لیے تو کافی ساری گیمز ہے بالنگ جو ہے بہت زبردست ادھر ہے میں آپ کو تھوڑا کیم آگے اوپر نیچے ہو رہا تھا اسی وجہ سے میں کہا رہا تھا کیونکہ فیملیز تھی میں ان کو دکھانا نہیں چاہ رہا تھا یہ دیکھیں دی یہ ذرا بالنگ والی جگہ ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت سارے لوگوں سے بالنگ کر بھی رہے تھے ہم نے تو بالنگ نہیں کی ہم جسٹ کیونکہ ریسٹرنٹ کے لیے آئے تھے ریسٹرنٹ کا پتہ کرنے رہے تھے میں اس کی بھی انفرمیشن آپ کو دے دوں یہ نائن ہنڈرڈ اور یا پھر پر پرسن تھا ایک بندے کے لیے ہزار روپے آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ جائیں ایک گیم ہوتی ہے جیسے آپ ہار یا پھر جیت جائیں گے تو آپ کا جو ٹائم ہوگا وہ ختم ہوگا جہاں بہت ہی زیادہ ہمیں مزا ہے اور اب نکلتے ہیں آپ کو اپنے دوست سے بھی میراتے جس کا برچڑے ہے یہ ہے میرا دوست کاشف جس کا برچڑے تھا ہم آگے ریسٹرنٹ کو چیک کرنا جا رہے تھے باہر آئے ہم اور ہم نے کچھ دوبارہ سے خیر کرے دوست نے یہ نہیں دیکھا ہوتا ہم دوبارہ اندر رہے بولنگ باری جگہ دیکھنے کے لیے اس کو توڑی سی یہ بولنگ کی جگہ دکھائی ٹیک ہے مجھے تو خیر کافی مزایا موڈ بھی بہت ہوا لیکن یہ کچھ کوشلی بھی ہے تو ہم نے سو دیکھ لے اور یہ جو بچوں کی گیمز ہیں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ بچے 3D گیمز بھی کھیل رہے تھے فوری ایون یہاں پہ جم وغیرہ بھی ہے میکازون کے اندر وہیں انٹروڈیوز کر آ رہے ہیں اور سکیٹنگ وغیرہ بھی تھی آگے یہ بائکس وغیرہ کھڑی ہوئی آپ دیکھیں ریسنگ گیمز بھی تھی گاڑیاں بھی تھی تو بہت زیادہ دس قسم کی جگہ ہے بچوں کے لیے سے بچے تو بہت زیادہ انٹرٹین ہوں گے بڑے یہ جگہ ہے بہت بھی خوبصورت جگہ ہے جھولے پہ اور یہ جو کسٹ ہے بہت زیادہ کسٹ ہی لگایا تھے ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا تو آج کا وغیرہ یہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ